اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفت النصح 101 حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام ہیں ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے ہزاروں شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو خدا کی رحم سبر کے ساتھ شہید ہوتے اور اس کے عجر کی توقع خدا سے رکھتے ہیں با حوالہ غنیت الطالین صفحہ ایک سو چونتیس حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت پر شوہر کا حق ایسا ہی ہے جیسے تم پر میرا حق میرے حق کو ضائع کرنے والا گویا اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے وہ غزبِ الٰہی اور کہرِ خداوندی کا مستحق ہے اور وہ دوزق میں ڈالا جائے گا با حوالہ غنیت الطالین صفحہ 346 حدیث ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی مطیبہ فرما بردار ہو تو یاد رکھو اس کے لئے استغفار اور دعا مغفرت کرتی ہیں پرندے ہوا میں مچھلیاں پانی میں درندے جنگلوں میں اور فرشتے آسمانوں میں باہوالہ کتاب بیر محیط حدیث حضرت طاق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت کا شوہر کو اگر کسی عورت کا شوہر اپنی حاجد روی کے واسطے بلائے تو اس وقت اگر وہ تندور پر بیٹھی ہو اور روٹی کے جلنے کا خوف ہو تب بھی اس کو فوراً حاضر ہو جانا چاہیے باہوالہ مشقات صفحہ 487 حضرت اسمعی اسمعی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے بدن پر ریشمی لباس ہے اس کے ہاتھوں میں مہندی رچی ہوئی ہے اور ایک جائے نماز پر بیٹھ کر تسبیح پڑ رہی ہے میں نے اس عورت سے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ عبادت کے ساتھ اس زیب و زینت کا کیا جوڑ ہے یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی عبادت اللہ کے لیے اور یہ زیب و زینت شوہر کے لیے دونوں کا حق ادا کرنا مجھ پر فرض ہے اس بات سے میں یہ سمجھا کہ یہ ایک نیک عورت ہے باہوالہ احیاء العلوم جلدو باب النکاح حدیث ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے خامن کے لیے بنی سمری رہے گی جو عورت اپنے خامن کے لیے بنی سمری رہے گی تو وہ تو وہ سو برس کی عبادت کا ثواب پائے گی بشرتے کے خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ ہو باہوالہ بہ کی حدیث حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شوہر اپنی اہلیہ کو اپنے بستر کی طرف بلاتا ہو اور وہ آنے سے انکار کر دیتی ہے جس سے شوہر ناراض ہو جاتا ہے اور اسی حال میں شب گزارتا ہے تو ایسی حالت میں تمام رات اس عورت پر فرشتے لانت کرتے رہتی ہیں ایک دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ اگر مرد اونٹ پر سوار ہو اگر مرد اونٹ پر سوار ہو اور صحبت کرنا چاہے تو تمہارے لئے انکار کرنا جائز نہیں یعنی اتنا متی ہو کر رہو کہ اس کو کسی وقت بھی تکلیف نہ دو البتہ ناجائز کاموں میں اطاعت ضروری نہیں بہوالہ بخاری جل دو صفحہ ڈبل ٹو نائن حدیث نمبر تری ون نائن ابن کسیر الف پہ پارہ پانچ صفحہ بائیس اگر عورت خوبصورت ہے اور حسن و جمال کے زیور سے آراستہ ہے تو شوہر کے سامنے اپنی خوبصورتی پہ نازہ نہ ہو اور نہ شوہر کو اس کی بدصورتی اور تنگ دستی کی وجہ سے حقیر سمجھے اور نہ کسی سبب سے اپنے شوہر پر فخر کرے کیونکہ یہ سب قدرتی چیز ہے نہ کہ اپنی ذاتی حدیث ایک بدصورت شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اس کی بیوی نہائیت خوبصورت تھی اس کے حسن و جمال پر دنیا تعجب کرتی تھی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیری عورت تیرے ساتھ کیا پرتاؤ کرتی ہے اور تجھے کس نظر سے دیکھتی ہے اس شخص نے عرض کیا کہ میری بہت قدر کرتی ہے اور میری بلا اجازت گھر سے باہر نہیں جاتی اور اسے اپنے حسن و جمال کا کوئی لحاظ نہیں بلکہ میری خدمت کی طرف دھیان ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے کہہ دے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے کیونکہ باوجود حسن و جمال کے اپنے شوہر کی تابداری کرتی ہے اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی باہوالہ تبرانی و غنیت الطالین اسمعی رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں کہ میں ایک گاؤں میں گیا مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ ایک حسین ترین عورت ایک ایسے مرد کی شریک زندگی تھی جو انتہائی بدصورت اور تنگ دست تھا میں نے اس عورت کے سامنے بھی اظہار حیرت کیا اور پوچھا کہ کیا تم اس جیسے شخص کی بیوی بننے پر خوش ہو اس نیک عورت نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کر دیا اور کہنے لگی تم غلطی پر ہو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس شخص نے کوئی نیک کام کیا تھا جس کا صلح اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی بیوی ہونے کی توفیق سے دیا اور اللہ نے مجھ پر یہ بہت بڑا کرم فرمایا اور یہ کہ ہماری رفاقت میں اللہ کی ہماری رفاقت میں اللہ کی مرضی شامل ہے بھلا جو چیز اللہ نے میرے لئے پسند فرمائی ہے میں اسی پر راضی کیوں نہ ہوں عورت کے لئے یہ بات کسی طرح جائز نہیں کہ اگر اس کا شوہر فقیر اور محتاج ہو تو اس کو حکارت کی نظر سے دیکھے اور بد اخلاقی اور ترچ روی سے پیش آئے حدیث پاک میں اس چلسلے میں بڑی مزمت اور معایدیں آئی ہیں حدیث حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے محتاج شوہر کو حکارت سے دیکھتی ہے اور بد اخلاقی و بد کلامی سے پیش آتی ہے تو اس کو جنت تو کیا جنت کی بو تک نصیب نہ ہوگی اور ہمیشہ خدا کی پھٹکار پڑتی رہے گی بہوالہ تبرانی عوست صلی اللہ حدایت بہوالہ بہوالہ آئے یہ کتنی غزب کی بات ہے جبکہ حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہیں جو عورت آغت کی کامیابی و خوشحالی کی امید رکھے اور عذاب الہی سے نجات چاہے اس کو اس ناپاک حرکت سے باز آنا چاہیے حدیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت خاون کے عیب کو بیان کرے وہ دوزق کی آگ اپنے اوپر غالب کر لے گی اور اپنا ٹھکانہ دوزق میں کر لے گی بہوالہ تبرانی و غنیت وطالین حضرت فزیل حضرت فزیل ابن عباس حضرت فزیل ابن عیاز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں تین عمل ایسے ہیں جو انسان کے تمام عمال سالحہ کو برباد کر دیتے ہیں اور وضو والے کا وضو اور نماز والے کی نماز اور روزے دار کا روزہ خراب کر دیتے ہیں نمبر ایک غیبت نمبر ایک غیبت نمبر دو چغل خوری نمبر تین جھوٹ با حوالہ تفصیل معرف القرآن جل آٹھ صفحہ ایٹ فور ون جزاق اللہ اللہ اللہم اللہم این 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 ورزق طیبا وعملا متقبلا آمین اللہم این اللہم اینکا افو و تحب اللف و فافو انی يا غفور يا غفور يا غفور آمین اللہم احینی مادانت الحیات خیرا لئے وتوفنی اذا كانت الوفات خیرا لئے آمین اللہم اتسلام و مئنك السلام آمین اللہم ادنی و ارزقنی و افنی و ارحمنی آمین اللہم اکفنی بحلالك انحرامك و اغننا بفضلك عمان سواك آمین آمین اللہم اینی اعوذ بک من الہم والحزنا آمین آمین اللہم ادنی اعوذ بک من النار آمین 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 اللہم ارزقنی شهادتا فی سبیلک و اجعل موت فی بلد رسولکا آمین اللہم اجعلنا مفلحین آمین بسم اللہ الا دینی و نفسی و بلدی و اہلی و مآلی آمین جزا اللہ انہ سیدنا محمدًا صلی اللہ علیه وسلم اہو و اہلہ آمین رب زدنی علمًا رب زدنی علمًا رب زدنی علمًا رب زدنی علمًا آمین رب عسر ولا توسر وتأمین بالخير بک نستعیم يا فتاح يا فتاح يا فتاح آمین اللہم اینی عوز بکا ان اصیب في ایمینا فاجراتا او سفقتا خاسراتا آمین اللہم اینی ضعیفا فقومی پیر داک زوفی واخد الى الخیب ناصیتی واجعل الاسلام منتار طائع اللہم اینی ضعیفا فقومی پیر داک زوفی وانی دلیل فایزنی پیر داک زوفی وانی فطئر فاغنی پیر داک زوفی واخد الانی ارحم الراحمین آمین رزیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیه آمین رب رب شرح لي صدری ویسر لي امری رب شرح لي صدری ویسر لي امری آمین بسم اللہ توکل دعا اللہ لا حول ولا اقوة الا باللہ آمین اللہم صلی علا سیدنا ومولانا محمد آمین اللہم صلی علا سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علا سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علا سیدنا اللہم صلی علا سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علا سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علا سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علا سیدنا ومولانا اللہم صلی علا سیدنا ومولانا محمد اللہ اللہ واصف آتف اور بھائی شاہد اور راج عمر کی والدہ کی تمام تر تقلیفیں اور مصیبتوں کو دور فرما اللہم صلی علا سیدنا ومولانا محمد 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 محمد اللہم سلی علیہ سیئدنا ومعلانا محمد وبرک و سلیم وعلا آلہی وصحابی و اہل بیتی اجمعین آمین سم آمین جزاق اللہ ایک چار سر دوہزار پندرہ اللہ اکبر